بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اکثر لوگ جب واپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں جدا ہوتے ہیں تو کوئی سلام کہتا ہے کوئی اللہ حافظ کہتا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے کیا کہنا چاہیے میرے بھائی سنت طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے آنے کے مقابلے میں تمہارے جانے کا سلام زیادہ اہم اور زیادہ اخمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ شخص آتو گیا سلامتی کے ساتھ اب جب واپس جا رہا ہے تم سے جدا ہو رہا ہے تو تم اسے دعائیں دو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اللہ کے طبعہ سلامتیاں ہوں رحمتیں ہوں برکتیں نازل ہوں لہذا آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی السلام علیکم کہنا چاہیے یہ ابو دعوت کی روایت ہے تو میرے بھائی رہی بات جو لوگ اللہ حافظ کہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کوئی شخص سلام کے ساتھ اگر دعا کی نیز سے کسی کو اللہ حافظ کہتا ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے تو یہ کہنے میں بھی کوئی حج نہیں کہہ سکتا ہے لیکن سنت طریقہ یہی ہے جب ملیں جب جدا ہوں تو اسلام علیکم کہیں اس سے اسلام علیکم کہنے کی نیکیاں بھی ہماری نامائی مال میں لکھی جائیں گی اور سنت پر عمل کرنے کا بھی انشاءاللہ عجر ہمیں ملے گا اس لئے میرے بھائیو ہمیں چاہئے اپنی گفتگو کا آغاز اپنے فون کی بارچیت کا آغاز اپنے میل جول کا آغاز سنت طریقہ کمتابق اسلام علیکم سے شروع کریں اور میرے بھائیو ہمیشہ ہر شخص کو سلام میں پہل کریں یہ نہیں کہ کوئی آپ سے نراز ہے تو آپ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیں کوئی آپ سے نراز ہے تو آپ اسے دیکھ کر اس گلی سے آ رہے تو دوسری گلی میں چلے جائے نہیں نہیں میرے بھائیو یہ اہل ایمان کی نشانیاں نہیں ہوا کرتی ہمیشہ ہر شخص کو سلام میں پہل کریں میرے بھائیو قرآن و حدیث کی روشنے میں کہہ رہا ہوں کئی نیکیوں سے بڑی نیکی کا کام ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے نراز ہے تو آپ اللہ کی حاطر اسے سلام میں پہل کریں کئی نفعوں اور تصمیم سے بڑا نیکی کا کام ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرے میرے کہنے پر وہ اس سے راضی ہو جائے تو میں اس سے کتنا ہوش ہوں گا تو میرے بھائیو اگر کوئی کسی سے نراز ہے اللہ کی حاطر اس سے صلح کر لے اس سے راضی ہو جائے سوچے تو سہیں اللہ کی کتنی رحمتیں کتنی برکتیں اسے سے جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی انشاءاللہ ملے گی تو آج پکی نیت کریں اگر کوئی آپ سے نراز ہے تو ہم انشاءاللہ اسے سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ اور میرے بھائیو ہمیشہ محبتوں کو بانٹیں نفرتوں کو کم کریں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ